عین الرجیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على عشق الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علا عدائہم اجمعین ہماری بحث واجب نفسی اور واجب غیری میں تھی واجب نفسی اور غیری میں ہم نے پہلے کہا کہ مقتضا یہ اصل لفظی کیا ہے اس پہ ہم نے بحث کیا اور اصل لفظی ہاں اطلاق تھا اطلاق کے میں یہ بحث آگے کہ یہ اصل قابل تقید ہے یا نہیں ہے اگر قابل تقید ہے تو اطلاق سے استفادہ ممکن ہے اگر قابل تقید نہیں ہے تو اطلاق سے استفادہ ممکن نہیں ہے یہ ساری بحث گزر گئی آپ ہم کیا فرماتے ہیں شیخ کیا فرماتے ہیں اور باقی لوگوں نے کس کس کا ساتھ لیا اور اس میں اصل حقیقت کیا ہے اور آخر میں جو ہم نے بات کی اصل یہ مشکل ہے ہی نہیں جس مشکل کے حل کے لیے یہ ساری بات کر رہے ہیں وہ سب گزرشتہ باتیں ہوگی گزرشتہ درست کی آج کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس نتیجے پہنچ جائیں کہ اصل عملی اصل لفظی نہیں ہے اور تماثر بے اصل لفظی اطلاق ممکن نہیں ہے تو آیا کوئی اصل عملی ہے یا اصل عملی نہیں ہے تو اصل عملی پر جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں جو ہمارا مسئلہ ہے جہاں پر شک ہے کہ یہ واجب تو ہے لیکن یہ وجوب نفسی ہے یا وجوب غیری ہے اگر یہاں کوئی اصل لفظی ہوگا تو وہ براعت ہوگی کہ ہم براعت جاری کریں کہ یہ وجوب نہیں ہے یہاں اس میں بھی دو صورتیں خیر علماء نے چار صورتیں بیان کی ہیں تفصیل دیا ہے ہم صرف دو صورتوں پر اختصار کریں گے اور آج ہی اصل عملی سے نکل آئیں گے اصل لفظی میں ہم نے ایک آہتہ لگا لیا پہلی صورت یہ ہے کہ ہمیں شک ہے وضو واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے اور جبکہ جو ذل مقدمہ ہے وضو مقدمہ ہے ذل مقدمہ نماز ہے نماز کا وجوب ابھی ثابت نہیں ہوا ہے اس حال میں ہمیں شک ہو رہا ہے لیے یا وجوب نہیں ہے اور یہ وجوب نفسی ہے یا غیری ہے ہم نے کہا یہاں پر ہم آہ کیا کریں گے براعت جاری کریں گے لیکن براعت اس لیے جاری نہیں کریں گے کہ آہ یہ جو نماز ہے یہ جو وضو ہے اس کا وجوب وجوب غیری نہیں ہے کہ ہم براعت جاری کریں گے کہ اس کا سرے سے وجوب ہی نہیں ہے دیکھیں خوب کیوں اس کا وجوب نہیں ہے اس لیے کہ یہ وجوب غیری نہیں ہے اس لیے کہ جو اس کا ذل مقدمہ تھا جو غیر تھا جس کی وجہ سے اس کو وجوب آہ علیکم صاحب اسے وجوب ملنا تھا وہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے اس کے نہ ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا ہے تو وجوب غیری نہیں ہے ہم نے وجوب غیری کو نفی کر دیا ٹھیک ہے نا خوب رہ جاتا ہے آیا وجوب نفسی ہے یا نہیں ہمیشہ ہوتا ہے کہ بھائی اس وضو کے لیے کوئی وجوب نفسی ہے یا نہیں آپ براعت جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ وجوب نہیں ہے نہ وجوب نفسی ہے نہ وجوب غیری ہے کہاں صورت اول کہاں ہے جہاں ابھی ذل مقدمہ واجب نہیں ہوا ہے وہاں اگر آپ یہ چیز جاری کریں اس میں بھی اگر آپ کو پچھلا ہمارا موقف یاد ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں یہ سورت اول اور سورت اول میں براعت کو اس بنا پر کیا گیا ہے کہ جب تک وجوب ظل مقدمہ نہیں ہے مقدمے پہ وجوب نہیں آ سکتا ہے اس لئے کہ تتابق شرط ہے مقدمہ اور ظل مقدمہ کے وجوب میں جب تک وہ واجب نہیں ہوگا تب تک یہ واجب نہیں ہو کیونکہ اس سے مترشہ ہوا ہے اس سے متولد ہوا ہے وہ سبب ہے اور ابھی اگر وہ مشروط ہے بے زمان بے زوال یعنی کہ زوال ہوگا تو نماز واجب ہوگی تو یہ بھی کیا ہوگا مشروط بے زوال ہو جائے گا وجوب مقدمہ بھی لیکن اگر جو ہم نے کہا کہ یہ اس میں کوئی ترشہ والی بات نہیں ہے تولد والی بات نہیں ہے یہ اس کی وجہ سے واجب ہوا ہے اتنی سی بات ہے کہ وہ ملاک اس میں ہے اس ملاک کو استعفاء کرنے کے لیے چارے اس کو واجب کر سکتا ہے تو پھر یہ ساری بات نہیں آگی ابھی ہم یہ اسلح عملی جاری کر رہے ہیں مشہور کے مطابق کے مشہور کے مطابق یہ اسلح عملی ہے اسلح عملی میں پہلی صورت وہ ہے جہاں پر زل مقدمہ ابھی واجب نہیں ہوا ہے وہاں ہم برات جاری کریں گے اما یہ برات جاری نہیں کریں گے یہ وجوب غیری نہیں ہے یا وجوب نفسی نہیں ہے کہیں گے سرے سے وجوب ہی نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ زل مقدمہ واجب ہے نماز واجب ہے وقت بھی داخل ہو چکا ہے اس کے بعد ہم شک کرتے کہ وضو آیا واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے یہاں پر اس سلسلے میں اس صورتحال میں اس صورت میں ہم تمسک نہیں کر سکتے ہیں اسالت البراعہ سے ٹھیک ہے نا خوب اسالت البراعہ سے ہم تمسک کر کے کیا کرتے ہم اسل وجوب کو انکار کرتے جیسے پہلی صورت میں کیا ہے اسل وجوب ثابت ہے کیونکہ زل مقدمہ واجب ہو گیا ہے مقدمہ بھی واجب ہو گیا ہے آپ اصل وجوب کا انکار نہیں کر سکتے آپ وجوب غیری کا انکار کر سکتے ہیں یا وجوب نفسی کا انکار کر سکتے ہیں آپ کو وہ نہ وجوب غیری کا انکار کر سکتے ہیں برات سے نہ وجوب نفسی کا انکار کر سکتے ہیں نہ اس کے انکار سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں نہ اس کے انکار سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں وہ اصل وجوب کے لیے آتا ہے کہ یہ واجب ہے یا واجب نہیں یہ شکل تکلیف ہے یہ تعین کرنے کے لیے یہ واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے اس کا اصل اللہ رس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہاں پر براہ جاری نہیں ہو اس صورت میں بھی کیوں جاری نہیں ہوا اس لیے کہ مقدمہ واجب تو ہے آپ اس کے وجوب کو انکار نہیں کر سکتے مقدمہ کیوں واجب ہے اس لیے کہ ذل مقدمہ واجب ہے ضوال ہو چکا ہے نماز آپ پہ واجب ہے اب بحث ہو رہی ہے کہ وہ جو واجب ہے نہیں وجود واجب ہے یہ واجب نفسی ہے یا غیری ہے تو کہیں اس ایک میں وہ براہ جاری نہیں ہو سکتا کہ یہ واجب غیری نہیں ہے یہ واجب نفسی نہیں کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا ہم یہاں پر بھی آپ کو براہ جاری کر کے دیتے ہیں یہاں پر ذل مقدمہ واجب ہے ادھر آ جائے گا اب در ایک بجاہ یہ جگہ خالی ہے جہاں ذل مقدمہ واجب ہے اور شک ہے ہمیں کہ یہ جو مقدمہ بھی واجب ہے ذل مقدمہ کے وجوب کی واسے مقدمہ بھی واجب ہے اس کا وجوب نفسی ہے یا غیری ہے یہ کوئی براہت کا مجرع براہت نہیں تھا وہ کہتے ہیں ایک اور ناحیے سے ہم یہاں براہت جاری کر سکتے ہیں وہ کیا ہے نفیت تقایت بیعیقا الوضو قبل السلا وضو واجب ہے یہتنا تو ہو گیا نماز بھی واجب ہے یہ ہمیں معلوم ہے اب شک ہمیں کس میں ہے غیری ہے یا نفسی ہے یہ تو براہت نے نہیں بتانا تھا ہم کہتے ہیں ہم غیری نفسی نہیں کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وضو کو نماز سے پہلے واجب ہونا ہے یہ شرط ہے وضو تو واجب ہو گیا لیکن یہ آپ کو کہاں سے پتا ہے کہ یہ نماز سے پہلے واجب ہے یہ شرطیں متقدم ہیں پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھو اس میں آپ کو شک ہے ہم کہیں گے اصل یہ ہے کہ یہ تقید نہیں ہے تقید تقید بے ایقاع وضو قبل السلا کو نفی کریں گے کس سے نفی کریں گے براعت سے اس ونیات پر اصل وجو مسلم ہے جو المقدمہ واجب ہے مقدمہ بھی واجب ہے یہ جو مقدمہ واجب ہے اس میں براعت کے ذریعے ہم غیریت اور نفسیت کو ثابت نہیں کر سکتے تھے ہمیں یہاں آکے انہوں نے مدد کی اور کہا کہ بھئی براعت کو یوں جاری کرو آپ کو مجھے وضو کا پتہ نہیں ہے یہ قبل سلا ضروری ہے یعنی تقید ہے بے ایقاع الوضو قبل السلا یا یہ تقید نہیں ہے ہمیں اس میں شکل ہے براعت کہے گا ایسا کوئی تقید نہیں ہے یہ جو ایقاع ہے بعد السلاة اگر جائز ہو جائے کہ یہ بعد السلاة بھی ہو سکتا ہے تو یہ واجب نفسی ہو جائے اگر وضو واجب نفسی ہو اگر واجب غیری ہے تو پہلے ہی ہوگا بعد میں ہو تو غیری تو نہ ہوا اگر واجب نفسی ہو تو پھر کیا ہوگا پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے واجب نفسی ہے جب مرضی کرو اس نفی تقید بے ایقاع الوضو قبل السلاة سے ہم نے کیا ثابت کر دیا غیریت کو ثابت کر دیا اور نفسیت جو ہے وہ ختم ہو گئی دیکھ یہاں پر اس پر اعتراض یہ ہوا ہے کہ ہم یہاں سے اس برات سے غیریت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں کیوں غیریت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے جو برات جاری کیا ہے جانب غیریت وہی برات جاری ہو جائے گا جانب نفسیت آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تقید ایقاع وضو قبل السلاة کو ہم کیا کر رہے ہیں نفی کر رہے ہیں اور غیریت کو ثابت کر رہے ہیں برات غیریت میں جاری کر رہے ہیں یہی برات نفسیت میں بھی ثابت جاری ہو جائے گا کہ آیا یہ واجب تو ہے لیکن واجب غیری ہے کہ پہلے کرنا پڑے یا واجب نفسی ہے بعد میں بھی حضو کر سکتے ہو نماز کے ہم کہیں گے جیسے آپ برات جاری کر رہے ہو کہ پہلے نہیں ہیں ہم برات جاری کریں گے بعد میں نہیں ہیں آپ کے پہلے نہیں ہیں نے غیری ثابت کیا یعنی بعد میں نہیں ہیں نفی تقید بے قبل کہ یہ پہلے ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہے تو غیریت ثابت ہو گی ٹھیک ہے نا غیریت نفی ہو گیا اور وہ ثابت ہو جائے گا ہمیں ثابت نہیں کرنا کہ آپ اصلے مصمت کریں کہ ہم کہیں غیری نہیں ہے پس نفسی ثابت ہو گیا ہم کہتا ہے غیری نہیں برات جاری کر دیا کہ یہ غیریت سے برات ہو گئی یہ کہتا ہے جو برات آپ غیریت میں جاری کر رہے ہیں وہی برات ہم واجب نفسی میں جاری کرتے ہیں ہم کہیں گے یہ واجب نفسی بھی نہیں ہے واجب غیری بھی نہیں ہے ادھر سے ہمیں پتا ہے کوئی ایک واجب تو ہو گئی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ علم اجمالی ہے کہ وضوع واجب ہے آپ دونوں برات جاری کر کے اصل وجو بھی اٹھا کے پھینک دیں وہ ممکن نہیں اس کی جواب میں یوں فرماتے ہیں علماء کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں پر آکے ہمارے ہاں برات جاری ہو رہی تھی واجب غیری میں آپ نے اس کا معارض کھڑا کر دیا واجب نفسی میں ہم کہتے ہیں یہ واجب نفسی میں برات جاری نہیں ہوتی ہے برات واجب نفسی میں اگر جاری نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا واجب غیری میں جاری ہو جائے گا کہتے ہیں واجب نفسی میں کیوں جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ حدیث سے جو برات کے لئے ہے رفعان امتی یا حدیث حدیث امتنانی ہے یہ نا خوب یہاں امتنان چاہیے رفع چاہیے یہ رفع کہاں ثابت ہو رہا ہے واجب غیری میں ثابت ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ جو مشقت ہے کہ آپ کو وضوح نماز سے پہلے کرنی ہی کرنی ہے یہ مشقت نہیں ہے رفعہ یہ تو ممکن ہے امتنان ہے لیکن اگر اس مشقت کو آپ رفع نہ کریں اور حدیث رفع بھی جاری کریں یہ ممکن نہیں ہے یعنی آپ براعت کو غیریت میں جاری کرتے ہیں تو آپ کو تخفیف ملتی ہے تخفیف امتنان ہے لیکن آپ اگر حدیث رفع کو نفسیت میں جاری کرتے تو اس سے کیا ہوگا بوجھ بڑھ جائے گا جب وہ نہیں ہے تو غیری ہے نا غیری ہے تو آپ کو پہلے وضوح کرنا ہے تقید ہے تقید کو ثابت کر کے آپ نے کون سا امتنان کیا ہے ایک بات واضح ہیں ایک آپ کہیں ہم تقید ثابت نہیں کرتے ہیں اصل مصبت ہوگا ٹھیک ہے نا ہم نفی کر رہے ہیں صرف نفسیت کو نفسیت کو صرف نفسیت کو نفی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا وجوب تو ہے وجوب نہیں جائے گا یہ نا ابھی جو جانا تھا وہ قبل و بعد میں سے ایک کو ثابت ہونا تھا اگر قبل ثابت ہوا تو ابھی پانی نہیں ہے الکوزر میں موٹر خراب ہے ٹینکی میں پانی نہیں ہے وضوح نماز سے پہلے کرنا ہے تو پھر تو ہم مشاقت میں آگے ہیں اگر ہم اس وضوح کے لئے براعات جاری کریں یہ وضوح واجب غیری نہیں ہے وہ واجب نفسی ہے ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جب پانی آئے گا تو وضوح بھی کر لیں گے یہ تو امتنان ہے لیکن اگر آپ واجب نفسی کو ہٹا لیں اس میں کیا امتنان ہے اس میں کوئی امتنان سرے سے ہے ہی نہیں اور اگر آپ اس کو ایک امتنان نہیں امتنان کی بغیر نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہے اگر فائدے کو آپ یہ لے لیں کہ ہم جب اس کو بعدیت کو کہ نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے اس کو رف کر دیں گے تو کیا ثابت ہو جائے گا کہ لزو میں ایقا اے وضوح قبل الصلاة ثابت ہو جائے گا ہم کہیں یہ جو آپ ثابت کر رہے ہیں کیوں اصل مصبت ہے کیوں اصل مصبت ہے کہ لزو میں ایقا اول ایقا اوہ یعنی ایقا اول وضوح قبل الصلاة آثار وجوب غیری کا ہے یہ آثار یہ وجوب نفسی یا عدم وجوب نفسی کا اثر نہیں ہے یہ وجوب غیری کا اثر ہے آپ براعت جاری کر رہے ہیں واجب نفسی میں ثابت کر رہے ہیں آثار واجب غیری کو یہ کیا ہے یہ اصل مصبت ہے دیکھ یہ زیادہ آہ اس میں علاجنے سے ہمیں آہ اتنا فائدہ نہیں ہے آہ اس لئے ہم یہاں سے باہر آگئے آپ کی مرضی اپنے اصل حملی جیسے مرضی جاری کرنا ہے یا جاری نہیں کرنا ہے اور ہم اگر پچھلے اس میں چلے جائیں تو یہ سیرے سے ہم نے مشکل ہی ختم کر دی ہے جب مشکل ہی نہیں ہے تو پھر یہ اصل کی باتیں ہی نہیں ہیں نہ اصل حفظی کی بات ہے نہ اصل حملی کی بات ہے یہ تمام اصل اس مشکل کی بنا پر تھا جس مشکل کو ہم برطرف کر چکے ہیں کہ پھر ان سب چیزوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی ہمیں تاریخ علم اصول کے لیے یہ پڑھنے کی ضرورت ہے یہ بحث کن مراحل سے نکل کے آئی ہے یہ نا اس کا اجمالاً علم کافی ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو کسی مقام پر کسی تحقیق میں زیادہ علم کی ضرورت ہے آپ پڑھیں گے آپ کو سارے مسائل حال ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس اصل وہ رشتہ یہ بحث آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بحث کہاں سے چلتی ہے کہاں پہ آتی ہے کس نے کیا اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اسی مین کنٹریبیشن میں سائٹ میں کسی نے اور کوئی پودا لگا دیا کسی نے کوئی درخت لگا دیا کسی نے ایک قلت لگایا کسی نے قلت لگایا وہ سارا حل ہوگا اگر آپ کو اصل نہر پتا ہے جو اصلی نہر ہے اس سے کون سی فرعی نہر کہاں چلی گئی اس نے کیا اس نے کیا گل کھلایا اور کون سا بھاگ ہوگایا وہ آپ کو پاس چل جائے آگے جاتے ہیں تو اگلا اگلی بحث آتی ہے جسے مقدمے موسیلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا بحث زد بھی اس کو کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جو بھی تعبیر کریں کیونکہ ہم مقدمے یہ واجب میں یہ بحث پڑھ رہے ہیں تو یہ مقدمے موسیلہ کی تعبیر بہتر ہے ٹھیک ہے نا اسے زد کی بحث زد کا یہاں ہمیں کوئی کام نہیں ہے ٹھیک خوب یہ بات اس مسئلے یہ زد سے آتی ہے یہ یہ کیا ہاں سے آگیا مسئلہ زد ادھر کدھر سے آگیا مقدمے واجب میں ٹھیک بحث ایک بحث یہ ہے کہ اَنَّ الْأَمْرَ بِشَّيْءِ هَلْ يَقْتَذِي أَنَّهِيَ عَنْ زِدِّهِ عَلْعَامْ یہ نا املا اگر کسی شیئے کو عمر کیا ہے تو وہ آیا نَهِ عَنْ زِدِّ عَامْ ہے یہ مثلا اگر ابھی آپ کو درس کا آہ وہ ہے عمر ہے تو آیا جتنے درس کے زد ہیں عام ہے نا ان تمام سے آپ کو نہیں بھی ہے ٹھیک آپ یا دوسری بحث یہ ہے کہ اگر عمر بشیئے مقتضی ہے نہیں عن زدی الخاص ہے یا نہیں ہے ٹھیک زد عام ہم نے کہا نماز ہے نماز کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے کیا ہیں زد عام ہے زد خاص کیا ہے ابھی آپ کو مسجد سے ازالہ نجاست کا حکم ہے اس کا زد خاص کیا ہے آپ مسجد میں اور آپ نماز پڑھنا شروع ہیں یہاں بحث کیا ہے یہاں بحث یہ ہے کہ جب آپ کو عمر بشیئے ہیں عمر بھی ازالہ ہے آیا یہ مقتضی ہے نہیں عن زدی الخاص صلاح ہے یا نہیں ہے کہ آپ وہ نماز پڑھنا شروع کریں تو وہ نماز کیا ہو جائے حرام ہو جائے اس میں یہ بحث ہے یہ یہ بات مسلم ہے جس کو بحث کرتے ہوئے علماء چھوڑ دیتے ہیں یعنی اس پہ توجہ کم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو عمر بشیئے ہے اس کے بعد اس کا جو زد خاص ہے اس پہ نہیں ہے یا نہیں ہے یہ نا اس پہ عمر یقینا نہیں ہے یعنی آپ ابھی اگر مسجد میں چلے گئے نجاست وہاں ہے آپ نے وہ نجاست نہیں اٹھائی اور نماز پڑھنا شروع کی آپ کی نماز نماز ہے آپ کی نماز نماز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس نماز پہ عمر ہی نہیں ہے یہ مسلم ہے کیوں اس لیے کہ عمر تو ازالہ کے لئے تھا ازالہ اور نماز کیا ہو گیا زدین ہو گیا زدین کے ساتھ ایک ساتھ حکم آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے یہ تو مسلمات میں سے کہ اگر آپ ازالہ چھوڑ کر کیا کریں گے نماز پڑھیں گے تو آپ کے نماز کے لئے عمر ہے ہی نہیں یہ آپ اس کی تلاش میں اب ہماری بحث یہ ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے آیا یہ نماز پڑھنا حرام ہے یا نہیں ہے یہ بحث ہے تیک اسے آپ اپنی عملی زندگی میں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہے اٹھا سکتے ہیں کہیں یا اسے فائدہ اٹھانا چاہیے خب عملی زندگی میں کیا ہے بہت سے کام اہم اور مہم ہوتے ہیں دیکھ خب اہم مہم آپ لوگ سمجھتے ہیں مہم اردو میں اور معنا میں عربی فارسی آپ آتی اس لئے وہ عربی فارسی والا اہم مہم ہے خب اگر آپ اہم کو چھوڑ کر مہم کے در پہ ہو جائیں تو اس مہم کے لئے عمر ہی نہیں ہے آپ کے لئے اہم درس ہے آپ پر واجب درس ہے درس چھوڑ کے کوئی بھی آپ کام کریں جو کہ مہم ہے بہت مہم ہے اس کے اس کے اہمیت میں اس کے مہمیت میں کہے نا اردو میں پھر اہمیت ہی کہیں گے نا اس کے اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے آپ کہیں جی اس کے اہمیت پہ یہ روایات ہیں یہ آیات ہیں یہ اس کے دلائل ہیں یہ معاشرے میں فلان ہیں اس پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں کوئی کلام نہیں لیکن آپ کے لئے اس مہم کے لئے عمر ہے ہی نہیں وہ عام کے لئے نہیں ہے کیوں اس لئے کہ آپ کے لئے اہم ہے آپ کے لئے درس ہے جس کے لئے اہم نہیں ہے اس کے لئے یہ ساری چیزیں ہیں مہم میں یہ ساری فضیلت ہے آپ کے لئے تو سیرے سے عمر ہی نہیں ہے اگر نہیں ہو تو پھر تو واہ ویلا واہ اللہ آپ کے لئے عامر نہیں ہے یہ آپ کی زندگی میں آپ کو بہت سے موڑ پہ بڑا آسان کرتے گا جہاں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے اہم کیا ہے مہم کیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ایک اہم اور مہم شعرے کی طرف سے ایک اہم اور مہم معاشرے کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے ایک اہم اور مہم آپ کے اپنی ترجیحات کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے ایک اہم اور مہم اقتصادی حالات کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں یار وہ بہت اہم تو تھا لیکن یہ مہم تو یہ بھی ہے نا اور اس مہم کو شعرے کے اہم مہم کو چھوڑ کے یہ جو باقی ہم نے عوامل کا اس کی اہمیت کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ شعرے کی طرف سے مہم ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے یہ اہم ہے چلے ہم مہم کو انجام دیتے ہیں شعرے بھی خوش ہو گیا خدا بھی خوش ہو گیا بھئی خدا نے وہ مہم آپ سے مانگا ہی نہیں ہے اس کی اہمیت میں جو آپ آیت روایت پڑھ رہے ہیں مثلا یہاں نماز جب ازالہ آپ پہ واجب ہے اس کے مقابل میں کون آگیا ہے نماز نماز قربان اکل لے تقیو پتہ جتنے بھی آپ کوئی کمی ہی نہیں ہے نہ آیت کی نہ روایت کی نماز کے نہیں ہے آپ کے لئے جب ازالہ واجب ہے وہ سب کچھ نہیں ہے آپ کے لئے سیرے سے نہیں آپ کہے نہیں جی میں تو حجت الاسلام ہوں میں نجاست پاک کر رہا ہوں اس میں میں اچھا نہیں لگوں گا میں تو نماز پڑھتے ہوئے اچھا لگوں گا یہاں لوگوں کو میسیج جانا چاہیے نماز کے اہمیت کہ نماز جو ہے وہ کشی حال میں ترک نہیں ہوتی ہے یہ آقا نماز کو کتنے اہمیت دیتے ہیں اس نے ازالہ واجب ہوتے ہوئے بھی اہم ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا اس ہاری باتیں کچھ بھی نہیں چلے گا نماز نماز ہی نہیں ہے ایک یہ ہے کہ عمر ہی نہیں ہے دوسرا کیا ہے عمر نہیں ہے نہیں ہے کیا ہے نہیں بھی ہے اب یہ مسئلہ زیدہ ہم یہاں کہاں سے لے آئے مقدمہ واجب میں یہ جو کنیکشن ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے نہ سمجھ میں آئے تو پھر جب کل مجموعی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ ہے اس بحث میں یہ کدھر سے آیا کدھر میں ہے کیونکہ یہ کدھر سے آیا اور اس کو ہم اپنی جگہ سیٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اصل مقدمہ واجب ہی سمجھ میں نہیں آتا سارا کہ بھئی اس میں کر کے آ رہے تھے کہاں تھے کدھر چلے گئے اس گلی میں کیوں گئے اس باغ میں کیوں گئے تو اس میں جانے سے یہ ادھر ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوا ٹھیک خوب یہاں پر یہ صاحب معالم نے اس بحث کو مقدمات واجب میں یا اصول میں ڈالا ہے یہ مقدم ہے موسیلہ خوب یہاں کیا ہے مہم ایک اہم ہے اور ایک مہم ہے کہ اگر آپ اہم کو چھوڑ دیں تو وہ مہم آیا پھر بھی مشروع رہتا ہے یا مشروع نہیں رہتا ہے واجب رہتا ہے یا واجب نہیں رہتا ہے ٹھیک یہاں پر نماز کو چھوڑنا مقدمہ بن جاتا ہے کس کے لیے اضالہ کے لیے نماز چھوڑیں گے تو اضالہ کریں گے یہ کیا ہو گیا مقدمہ ہو گیا تر کے نماز مقدمہ ہے کس کے لیے پہلے اضالہ کے لیے اجوب ہے اضالہ کے لیے اجوب تو آجاتا ہے واجب کے لیے کہ آپ نے اضالہ کرنا ہے یہ نماز کو تر کرنا مقدمہ ہے یہ مقدمہ کیا ہے مقدمہ موسیلہ ہے آپ کو پہنچاتا ہے دوسرے واجب تک آپ کو تمکن دیتا ہے کہ آپ اضالہ کر سکتا ہے مہم کو چھوڑنا مقدمہ ہو جاتا ہے کس کے لیے اہم کو انجام دینے کے لیے مسجد نجیس ہو گئی امر بے ازالے نجاست ہے مسجد کے لیے یہ موجبے نہیں ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کس سے السلاة فیل مسجد سے پس یہاں پر ہمیشہ تر کے زد انجام میں زد آخر کا مقدمہ ہوتا ہے نماز اور ازالہ زد ہو گئے تر کے نماز تر کے زد مقدمہ ہو گیا کس کے لیے دل مقدمہ کیا ہے تر کے زد فیل زد آخر ازالہ اس صورت میں ہم اب دیکھ رہے ہیں یہ مقدمات موصلہ کو یہ بحث مقدمات میں آگے ہم یہ زد کو ہم بحث مقدمات میں لے آئے نا اس لیے کہ تر کے زد مقدمہ ہے فعل زد آخر کے لیے تر کے نماز مقدمہ ہے فعل ازالہ نجاست کے لیے اب یہ جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ موصلہ ہے آپ کو کیا کر رہے ہیں یہ مقدمہ کیا کرتا ہے نماز نہ پڑھنا کیا کرتا ہے آپ کو پہنچاتا ہے تماکن بے ازالہ یہ نجاست کی طرف اس میں آپ آج معالم کا پڑھ لیتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں آیا نماز چھوڑنا مجھ پہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا مقدمے پر زل مقدمہ بار ہوتا ہو یعنی ترتب ہوتا ہو تو مقدمے کا ترک آپ پر واجب ہے نماز کا ترک واجب ہے کب جب آپ ازالہ کر رہے ہوں لیکن آپ نے نماز تو ترک کر لی ازالہ کرنے کے آپ کو کراہت آئی کہ میں یہ ازالہ میں نہیں کروں گا میں اس کے قریب جاؤں مجھے الٹی ہو جائے گی یا فلان ہو جائے گی کہ آپ نے ازالہ نہیں کیا اگر آپ نے ازالہ نہیں کیا تو آپ پر ترک نماز بھی واجب نہیں واضح ہوا تھوڑا سا ہم آسان کرتے ہیں بحث کو سمجھنے کے لئے آسان کر رہے ہیں رہے گا اسی زد میں مقدمہ دے موسیلہ میں ہم غیر موسیلہ میں لے کے آتے ہیں وضو واجب ہے یا نہیں ہے مقدمہ ہے واجب ہے کب وضو واجب ہے جب اس وضو پر نماز مترتب ہو ابھی پانی بہت کم ہے اس کم پانی کو آپ ضائع کر سکتے نہیں کر سکتے وضو کر سکتے نہیں کر سکتے وضو کر سکتے کیوں وضو عبادت ہے واجب ہے لیکن کس پر واجب ہے جو یہ وضو کر کے نماز پڑھے گا صرف ہم تصویر کر رہے ہیں کوئی طالبی میں تو کرتا ہو نماز نہ پڑھے جا کے دوبارہ سو جائے اس کا یہ وضو واجب ہے اس کا یہ وضو واجب نہیں نہ فقط واجب نہیں ہے اس کا یہ وضو صحیح نہیں پس کون سا مقدمہ واجب ہے وہ مقدمہ واجب ہے جس کے بعد ذل مقدمہ آتا ہو جس پر ذل مقدمہ مترتب ہوتا ہو اگر ذل مقدمہ مترتب نہ ہو اور اس کے بعد وہ ازالہ نہ کرے تو اس کے لئے تر کے سلا بھی واجب نہیں تھا بات واضح ہے یہ بات جب آپ کے لئے واضح ہو گیا تو ہم مقدمہ مصحلہ کو پھر کل سے انشاء اللہ پڑھیں گے صرف وہ بیان کرتے جو آرہ اس میں جس سے ہم نے پھر اس ہفتے میں گزرنا ہے کوشش کریں گے کہ اس ہفتے سے کم میں مقدمہ مصحلہ سے گزر جائیں لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ایک ایک ہوگے صاحب معالم جو کیا کہ رہے ہیں جب بعد مقدمہ تب واجب ہوگا جب بعد میں جل مقدمہ آتا ہو نماز اگر بعد میں پڑھیں تو وضو آپ پہ واجب ہے اگر آپ وضو کر کے نماز نہ پڑھیں تو یہ وضو نہ فقط واجب نہیں ہے بلکہ یہ وضو صحیح بھی نہیں ہے پھر اس وضو کے ساتھ آپ قرآن کو مس بھی نہیں کر سکتے دوسرا جو شیخ انساری کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ترطب شرط نہیں ہے ارادہ شرط ہے کہ جب میں وضو کر رہا ہوں اس وضو سے میرا ارادہ نماز ہونا چاہیے میں نے نماز ترک کی ترک نماز کیا ہے واجب ہے مقدم واجب ہونے سے واجب ہوگی ترک نماز واجب ہے میں نے یہ نماز کیوں ترک کی میرا ارادہ ہے ازالہ نجاست کا جب میں وہاں پہنچا مجھ سے پہلے کسی اور نے ازالہ کر دیا وہ جو میرا ترک سلاح تھا وہ واجب تھا یا نہیں تھا وہ واجب تھا میں نے واجب انجام دیا کل کو کوئی مجھے نہیں کہ سکتا تم نے جماعت کیوں چھوڑ دی باقی انہیں نہیں دیکھا تھا وہ جماعت پڑھتے رہیں میں نے دیکھا مسجد وہاں نجیس ہوگئی میں جماعت پڑھنے لگا میں نے نماز کو ترک کیا میں آگیا کیا کرنے کے لئے اس لئے اس لے نماز ترک کرنا مجھ پر واجب تھا میں نے اس مقدمے موسیلہ مقدمے واجب کو انجام دیا میں نے اپنا واجب انجام دیا اس ارادے سے کہ میں زل مقدمے کو انجام دوں گا وہاں پہنچے زل مقدمہ کسی اور نے انجام دے دیا یا میں نے خود انجام نہیں دیا وہاں پہنچ کر عملا انجام نہیں دیا کسی اور نے بھی نہیں کیا میں بھی نہیں کیا لیکن یہ جو مقدمہ تھا یہ مقدمہ واجب ہے اگر ارادہ ہو تو واجب نہیں ہے اگلی نظر کس کے آتی ہے آخند کے آتی آخند کیا کہتے ہیں کہتے مقدمہ مطلقہ واجب ہے چی ترطب ہو چی ترطب نہ ہو سائل معالم چی ارادہ ہو چی ارادہ نہ ہو شیخ انساری اس کو پھر کل دیکھتے ہم انشاء اللہ یہ بحث مقدمہ موسیلہ کی ہمیں کس طرف لے جائے گی اللہ صلی علی محمد وآل محمد عجب موسیلہ